پہلا حصہ الفاتحہ لوٹتی ہوئی لہریں دائرے نما اور سفیدی سے پتی پاک زمین پر ان تمام ضروری چیزوں کا پھیلاؤ تھا جو فاتحہ کے لئے ضروری تھیں کانچ کے ایک گلاس میں بھرا اچھوتا پانی چھوٹی کٹوری میں سندل اس میں ڈوبے گلاب کے پھول مدھم پڑتے انگاروں والی اود دانی کاغذ کی پڑیاں میں پسا ہوا لوبان اور بیچوں بیچ جلتی اگر بتیوں سے اٹھنے والی خوشبو چھوٹی پھپی نے تام چینی کی ایک رکابی میں دو روٹیاں اور حلوہ رکھ کر فاتحہ کے لئے میری جانب سرکا دی میں نے وہ فیرست اٹھائی سب سے پہلے مرزا کرامت بیک کا نام تھا سال یا سن کی یاد کسی کو نہیں برسوں پہلے کبھی مرزا کرامت بیک بستر آئے تو پولیس کے داروغہ تھے یہاں آنے کے بعد دو تین برس ملازمت بھی نبھائی ریاست کا دور تھا اور سستے کا زمانہ چاول روپے کا ایک من گندم دیڑمن اور گھی دس سیرکا ملتا مرغ بتخ یا حلال جانوروں کے لئے پیسے خرچ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی راجہ تو ریاست کا ہوگا لیکن گاؤں اور اپنے علاقے کی تقدیر کا مالک تو پولیس داروغہ ہی ہوتا تھا لیکن ایک بار بستر آنے کے بعد مرزا لوٹ کر واپس نہیں گئے اور اس دھرتی کا موہ اتنا بڑھا کہ تبادلہ ہونے پر انہوں نے نوکری ہی چھوڑ دی تب وہ تنہ تنہا تھے کسی کا بوجھ نہ کوئی فکر کچھ واقف کاروں کی معلومات کے مطابق کون آرے تھے حالانکہ عمر تیس سے تجاوز کر چکی تھی دراس قامت بھرا پورا جسم باروب موچھیں گندمی رنگت کا متاثر کنناک نقشہ اکثر کرسی سے محروم ہونے کے بعد آدمی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات مرزا کے لئے صحیح نہیں رہی نوکری ترک کرنے کے بعد بھی انہوں نے چوڑیوں کا کاروبا شروع کیا تو ان کے روب دب دبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی اتنی اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر یہ چوڑیوں والا مٹیاروں کا دھندا انہوں نے کیوں کر پسند کیا اس کے بارے میں کئی باتیں کئی سنی جاتی تھی ایک کہانی یہ بھی تھی مرزا کو روز صبح مو اندھیرے ٹہلنے کی عادت تھی لیکن پولیس کی ملازمت اس کے لئے ایک بڑی رکاوٹ تھی یہاں تو صبح پریڈ میں پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی اور مرزا یونیفارم میں لدے پھندے بہت بے دلی سے پریڈ میں شامل ہوتے تھے یہ شوق اتنا بڑھا کہ دن بہ دن وہ زیادہ اداس ہوتے گئے بلاخر انہوں نے دو مہینے کی چھٹی لی اور گھر بیٹھ گئے سردیوں کے دن تھے صبح کے وقت اتنا کورا ہوتا تھا کہ ہر طرف سوائے کورے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن اس سے مرزا کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں آئی وہ مو اندھیرے اٹھ کر ہاتھ میں چھڑی لیتے اور دور دور کے میدانوں تک تہلتے ہوئے نکل جاتے ان دنوں بستر کچھ اور ہی تھا اور جگدل پور ایک نہایتی چھوٹا اور گاؤن اما قضبہ لے دے کر خاص سڑک بھی ایک ہی تھی جو راج محل سے نکلتی اور بازار تک جاتی پکے مکانوں کے نام پر گنتی کے ایک یا دو تھے اور باقی سب لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے جنگل بلکل متصل تھا اور رات میں اکثر چیتے تیندوے قصبے میں گھساتے تھے اکثر چہل قدمی سے لوٹنے کے بعد مرزا ہفتے دو ہفتے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ ضرور سناتے تھے جیسے کہ فلاں میدان سے گزر رہے تھے تو انہیں راستے میں چیتا یا تیندوہ مل گیا اور انہوں نے اسے کتہ سمجھ کر بھگا دیا پہاڑی کے پاس والی بڑی مٹی کی ڈھیری کھوڑتے ہوئے ایک دن بھالووں سے کیسے آمنہ سامنا ہو گیا اور لوگ یقین کریں یا نہ کریں انہوں نے ناغ اور دھامن ساپ کا جوڑا ایک نہیں دو دو بار دیکھا ہے لوگ پوچھتے تب تو یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں یقیناً مرزا کہتے لیکن کیا کریں خطرے کے در سے عادت تو نہیں بدلی جاتی سرکاری کارٹروں میں رہنے والے عموماً سب ہی پڑوسی بہت ذوق و شوق سے مرزا کی باتیں سنتے اور دل ہی دل میں ان سے مروب ہوتے سوائے اس ایک پنڈت کے جو این ان کے مکان کے سامنے رہتا تھا مرزا جب بھی کوئی بات کرنے لگتے وہ پہلے تو گردن جھکا جھکا کر ہلکے ہلکے مسکراتا پھر دوسری طرف دیکھ کر بے پرواہی سے ہستے ہوئے کہتا یار مرزا پہلنے تو ہم بھی جات ہیں ہمیں یہ کمبخت تیندوئے چیتے کبھی کیوں نہیں ملتے یا کس میدان کی طرف جاتے ہو کبھی ہمیں بھی تو ساتھ لے چلو تو ہم اسے پکڑ کر گھر لے آئیں ایسے موقعوں پر مرزا کچھ نہ کہتے اترے ہوئے چہرے سے ایک دو بار ہستے اور ٹال جاتے پنڈت کی موجودگی میں تو کچھ نہ کہتے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد موقع ملتے ہی بولتے پنڈت ہم سے چڑتا ہے پہلے ہم اپنے پینے کے لئے دودھ اس کے یہاں سے لیتے تھے لیکن اس نے پانی ملانا شروع کر دیا تو ہم نے دودھ لینا بند کر دیا ارے سچائی اور ایمان کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا بھئی اچھا مال دے تو تیرے پاس سے ہی لیں گے اس میں کیا ہے پیسے تو کہیں بھی دے نہیں ہیں ان کی چھٹی ختم ہوتے ہوتے ایک نیا گل کھلا اور مرزا کے بارے میں بستی میں بڑی بےہودہ سی باتیں پھیل گئیں حضب معمول اس دن بھی مرزا ٹہلنے کے لئے گئے تھے لیکن پتہ نہیں کب اور کہاں وہ دودھ والا پندت مل گیا اور نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ اس دن وہ بہت اداس چہرہ لیے لوٹ آئے لوٹتے ہوئے اجالہ ہو گیا تھا اور پاس پڑوس کے سب ہی لوگ مسواک مکھاری کے لئے آنگن باہر ہو رہے تھے اور دنوں میں تو مرزا کے چہرے سے تازگی اور خوشی پھوٹی پڑتی تھی وہ چھڑی گھوماتے ہوئے کتنوں سے دعا سلام کرتے اور کسی نہ کسی کو کاہلی اور دیر تک سونے کے لئے ضرور چھڑکتے وہ شیر سناتے جس میں صبح جلدی اٹھ کر ٹہلنے کی اہمیت بیان کی گئی ہو لیکن اس صبح نہ تو کسی کی جانب دیکھا نہ کسی سے دعا سلام کی نہ کسی کو کوسا اور نہ شیر یا ربائی پڑھی گردن جھکائے سیدھے اپنے گھر میں گھز گئے دروازہ بند کر لیا اور تمام دن کسی کو نظر نہیں آئے گائے بھینسوں کو چروائے کے حوالے کرنے کے بعد پندیت اپنے گھر کے چبوترے پر آ بیٹھا لاتھی پٹک پٹک کر کئی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی اور ہس کر بولا ارے آج بات کیا ہے کہ مرزا نظر نہیں آتے کہاں ہیں بلاؤ بھائی بلاؤ آج ہم ان کا چیتہ دیکھا ہے بلاقی او بلاقی ارے تو بھی چیتہ دیکھے گا بلاقی کم عمر کا جوان لڑکا جس سے پندیت ہمیشہ مزاک کرتا تھا وہ پندیت کی بات پر مسکرا دیا اور اس کے ساتھ دو چار اور لوگ بھی پندیت کے پاس آ گئے پندیت ککا کیا سچمچ دیکھا کیسا تھا کیا ڈر نہیں لگا انہوں نے اپنی ہتھیلی زور سے بلاقی کی پیٹ پر پٹک کر کہا ارے بہت خوبصورت چیتہ ہے بیٹے ایسا کہ تیرا دل بھی لوٹ پوٹ ہو جائے پندیت نے ایک لمحے کے لئے رکھ کر لوگوں پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہا پھر مرزا کے بند گھر کی طرف دیکھ کر زور سے بولے ہم بھی کہیں سسورہ ہمیں روز روز کیوں نہیں ملتا لہٰذا آج خصوصی طور پر مرزا کی راہ دیکھی سوچا کہ آج ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم پہلے سے تیار بیٹھے تھے مرزا کو نکلتے دیکھا تو پھر انہیں چھوڑا نہیں چپکے سے ان کے پیچھے ہو لیے کوہرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اس لیے شاید مرزا ہمارا تاقب کرنا بھاپ نہیں سکے تھوڑی دور تو وہ ٹھیک چلتے رہے لیکن پھر میدان چھوڑ دودھ والوں کے محلے کی طرف مڑے تو ہمارا ماتھا ٹھنکا ہم نے غلط اندازہ نہیں لگایا تھا یہ کہہ کر پنڈت نے بیڑی کا گل جھاڑا ایک کش لیا اور تھوڑی دیر مسکراتے رہے لطیف سپاہی نے جسے مرزا پریٹ کے دوران اکثر ڈانٹتے تھے اشتیاغ سے مو کھول دیا اور ذرا پاس سرکایا بلاقی کے پیچھے سے کسی نے پوچھا کیا اندازہ تھا آپ کا پنڈت ککا ہم کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزا ہمیں دیکھ لیں اور سارا کھیل بگڑ جائے اس لیے ذرا پیچھے رہ گئے راوتوں اور دودھ والوں کا محلہ تھا اور گھر گھر کے سامنے گائے بھین سے بندی تھیں اچانک ایک گھر کے پاس سے لکڑی کے آہستہ آہستہ پیٹے جانے کی آواز سے ہم چونک کر ہوشیار ہو گئے وہ ایک دودھ والے کے گوٹھن کی بلی کو اپنی چھڑی سے آہستہ آہستہ اور تھم تھم کر مار رہے تھے کوئی پانچ منٹ کے بعد گھر سے شاید کوئی نکلا اور مرزا کے ساتھ ساتھ میدان والی سڑک کی طرف چلنے لگا وہ جیسے ہی کھلے میدان میں پہنچے ہم نے دونوں کو پہچان لیا اچانک ہمیں دیکھ کر مرزا ایسے ٹھٹکے جیسے سامپ دیکھ لیا ہو بلکل گگی بن گئی ہم نے کہا کہو مرزا روز روز یہی چیتہ دیکھ کر جاتے تھے کیا مرزا بیچارے کچھ بول نہیں سکے چپ چاپ اپنے ساتھ کی لڑکی کی طرف دیکھا کریں لڑکی بلاقی اور لطیف صفاہی اپنی جگہ پر جیسے اچھل پڑے پانڈت نے زور کا قیقہ لگایا اور اٹھ کر جیسے مجلس ختم کرتے ہوئے بولے ہاں ہاں لنگڑے راوت کی لڑکی بٹو روتائن جو خوب بند ٹھن کر دودھ بیچنے نکلتی ہے اور کیا پانڈت نے غلط اندازہ لگایا تھا مرزا کے بارے میں یہ بات بستی میں بری طرح پھیلی اور پھیلائی گئی اور لوگوں نے خوب چٹکھارے لیے اس دن کے بعد مرزا کی صبح کی چہل قدمی موقوف ہو گئی چھٹی کے باقی دنوں کی ساری صبحیں انہوں نے گھر پر ہی گزاری اور اس کے بعد پریٹ پر جانے لگے دراصل اس واقعے نے ان کی زندگی کے سارے لائے عمل کو ہی بدل دیا تھا اب نہ وہ باہر آ کر کسی کے یہاں بیٹھتے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتے سامنے کا دروازہ اکثر بند رہتا اور انہوں نے آمد و رفت اقبی دروازے سے شروع کر دی تھی اس کے بعد بمشکل ایک مہینہ ہی بیتا ہوگا کہ ایک رات ان کے یہاں ہنگامہ برپا ہو گیا چار چھے سپاہیوں کے ساتھ خود کپتان صاحب مرزا کے گھل جا پہنچے بہت دیر تک خلوت میں کپتان صاحب مرزا کو سمجھاتے رہے پھر باہر بیٹھے سپاہی بلائے گئے اور ان کی خانہ تلاشی شروع ہوئی خانہ تلاشی کے دوران کپتان صاحب بنفس نفیس مرزا کو سمجھانے کے انداز میں کہتے مرزا سچ سچ کہہ دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے تلاشی میں اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن مرزا نے واقعی دروغ بیانی کی تھی سارے کمروں کی تلاشی اور دیکھ بھال کے بعد رسوئی کے بغل والے کھلے برامدے میں سپاہی پہنچے تو مرزا جی اپنی جگہ پر دل شکستہ سے بیٹھ گئے اور بلکل بے سہارا آنکھوں سے ادھر دیکھتے رہے ویسے برامدے میں کچھ نہیں تھا کچھ جلونی لکڑی کے دھیر دو چار پھٹے بورے انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی خالی کنستر اور ایک پیپا کھڑیاں مٹی اور ایک چکی کے پاس دھان رکھنے کی دھولگی پڑی ہوئی تھی ایک دو سپاہی دھولگی کی طرف بڑھے کپتان صاحب نے پوچھا اس میں کس کا دھان ہے مرزا نے جواب نہیں دیا تھوڑی دیر رحم طلب آنکھوں سے دیکھتے رہے اسی وقت کسی سپاہی نے دھولگی کو ٹیڑھا کر زمین پر لٹانا چاہا اور اس کے اندر سے بٹو روتائن نکل آئی کپتان صاحب تھوڑی دیر مرزا کی طرف دیکھتے رہے پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے دوسرے دن مرزا کا ٹرانسفر اس علاقے میں ہو گیا جو اس زمانے میں کالے پانی سے کم نہ تھا سارا علاقہ برسات میں کٹ جاتا تھا اور کھانے پینے کی سخت تکلیف ہو جاتے تھی علاوہ آزین ہر دوسرے دن قتل و خون کا معاملہ جنگل جھاڑی کی بھاگ دوڑ توبہ توبہ گھبرا کر مرزا نے ملازمت ہی چھوڑ دی استیفہ دینے کے بعد دیہات سے لوٹ کر آئے تو اس پرانے محلے میں نہیں گئے سرکاری کارٹر چھوڑنے کے بعد بھی اس محلے میں ایک اچھا مکان مل رہا تھا لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا شاید صحت کے پیشے نظر ہی موٹی طالعب میں ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا وہ موٹی طالعب جو ان دنوں بہت اجار سا محلہ تھا ایک تو تھوڑی سی آبادی تھی دوسرے جو کچھ تھی وہ بھی یک دم چھوٹے معمولی اور مزدور پیشہ لوگوں کی اور یہیں آ کر مرزا نے وہ چوڑیوں کا کاروبار کر لیا پہلے چھوٹے پیمانے پر کام شروع ہوا پھر بیل گاڑی بھی آ گئی اور دیکھتے دیکھتے پرانا مکان ٹوٹ کر نیا اور بڑا بن گیا بٹو روتائن کے بارے میں بدنامی بدستور چلتی رہی لوگ گاہے گاہے باتچیت اور کانہ پھوسیاں کرتے رہے لیکن اس دن سب کی زبان بند ہو گئی جب ایک صبح بٹی کھلے آم آ کر گھر بیٹھ گئی اور پھر لوٹ کر اپنے گھر سماج میں نہیں گئی بٹی کے سماج میں بہت ہنگامہ ہوا لوگ لاتھیاں لے کر مرزا کے گھر کی طرف چڑھ دوڑے کہ ایک اچھی بھلی ذات کی ہندو گھر کی لڑکی کو مسلمان نے ورغلا لیا ہے لیکن اپنے باپ اور سماج کے سارے لوگوں کے سامنے بٹی نے نہایت وسوق اور جرد سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر واپس نہیں جائے گی بل آخر بات آئی گئی ہو گئی اور گھٹنوں تک دھوتی بازوں اور رخصاروں پر گودنے کے نشان اور تیکھے ناک نقشے والی گورے گورے بدن کی بٹی آخر میں مرزا کی گھر والی بن گئی دو چار پانچ برس اور کوئی نئی بات نہیں ہوئی مرزا سے دو گنے زیادہ زوق و شوق سے بٹی نے کاروبار میں ہاتھ بٹایا اور پیسے بھی کمائے لیکن بعد میں مرزا کے کچھ ایک دوسری قسم کے لوگوں کی آمد و رف شروع ہو گئی ایسے ایسے داری والے جنہیں دیکھتے ہی بٹی بری طرح ڈر جاتی تھی مرزا کے سماج والوں نے پہلے اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ جوانی کا جوش ہے سال چھ مہینے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس شام کو مغرب کی نماز کے بعد کچھ سفید بارش حضرات نے مرزا کے دروازے پر دستک دی پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں پھر دین و مذہب کی اور آخر میں لوگوں نے سمجھایا کہ میاں مسلمان کی اولاد ہو کر یہ حرام کاری کر رہے ہو لِللہ اپنے دین و مذہب کا تو کچھ خیال کرو کسی بھلے گھر کی لڑکی سے نکاح پڑھوالو اور اس گناہ سے نجات حاصل کرو اگر کہو تو لڑکی کا بندوبست ہم کر دیں آلہ خاندانوں کی ایک سے ایک خوبصورت نیک صیرت پنج وقتہ نمازی اور دل میں خوف خدا رکھنے والی اور جن کو قرآن شریف کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں ایسا یہ اس قسم کا حملہ ایک یا دو بار نہیں الگ الگ لوگوں کے ذریعے کئی بار ہوا لیکن انہوں نے نہ تو نہ کی نہ ہاں چپ چاپ نیچے یا ایک طرف دیکھتے ہوئے وہ سارے وقت ہونٹ سیے بیٹھے رہتے لیکن اس رات بٹی نے دیکھا کہ مرزا اور دنوں سے زیادہ پریشان ہے جب سے مسلمان بزرگوں کے اس طرح کے حملے گھر پر شروع ہوئے بٹی خودحواز باختہ سے پھرتی تھی باہر کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹاتا اس کا دل بری طرح کام جاتا اور وہ سوختہ مو لیے دروازہ کھولتی کہ پھر کوئی سمجھانے آ گیا ویسے ایک عرصہ تک مرزا پر کوئی اثر نہیں ہوا اور رات جب بٹی انہیں ٹھونے کے لیے ہسی ہسی میں الگ ہونے کی بات کرتی تو وہ بھی ہس کر اڑا دیا کرتے لیکن ادھر بٹی کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ بات شاید مرزا کے من میں گہری اتر گئی ہے اور وہ شب و روز کسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں مولانا اور ان کے رفقہ جب گئے تو رات کے دس بج رہے تھے سارے وقت بٹی دروازے کی آڑ میں ساری باتیں سنتی اور مرزا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی رہی جب مرزا بلکل مزمہل سے آ کر بستر پر پڑ گئے تو بٹی کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا وہ بہت دیر تک سبک سبک کر روتی رہی پھر مرزا سے بولی میرے لیے تمہاری نوکری چاکری گئی بدنامی ہوئی اتنے دکھ جہلے اب سماج کو بھی ٹھکرا دو گئے تو زندگی کیسے بسر ہوگی آخری دنوں کے لیے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے مرزا نے کروٹ بدل لی آندھے ہوئے اور دونوں باہوں کے درمیان اپنا موں چھپا کر چپ چاپ پڑے رہے سنو تم اپنے سماج کی کسی لڑکی سے شادی کر لو سچ میں بالکل برا نہیں مانوں گی البتہ مجھے خوشی ہوگی تمہاری مرضی ہوگی تو میں بھی یہیں کسی کونے میں پڑی رہوں گی ایک مٹھی بھات اور گز بھر کپڑا بس میرے جینے کے لیے اتنا کافی ہے مرزا رونے لگے انہیں روتا دیکھ کر بٹی بھی پھپک کر رونے لگی اسی گفتگو کے ایک مہینے کے اندر ہی مرزا نے مسلم رسم و رواج کے مطابق بٹی سے نکاح کر لیا اور بٹی کا نیا نام رکھا گیا اسلام بھی اگرچہ کسی نے آخر تک اسے اسلام بھی کہہ کر نہیں پکارا پہلے بیشتر لوگ بٹی ہی کہہ کر پکارتے رہے لیکن بعد میں وہ بھی داروغن کہلائی تو آخر تک اسی نام سے جانی مانی جاتی رہی پھر بھی اس کی عزت یا رتبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی جب مرزا کے لیے بٹی خودی بلاسپور سے کسی مسلم خاندان کی لڑکی باقاعدہ بھی آلائی اللہ کی ایسی مرضی کے جس سال مرزا کی نئی دلہنائی اسی کے آخری دنوں میں بٹی کا پہلا لڑکا ہوا اور خوش و خرم مرزا نے اس کا نام روشن بیگ رکھا وہی روشن بیگ جن کے ساتھ اپنا نصیب وابستہ کر کے چھوٹی پھپیز گھر میں آ گئی موسیقی